بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی پیج نمبر اوپن کیجئے گا ہمارا لاسٹ ٹاپک اس پہ فنکشنل گروپ آف کاربن ہائیڈروجن اینڈ نائٹروجن یعنی ہم نے پہلے پیچھے سارے کر لیے تھے اب ہمارے پاس جو آئے تھا وہ امونیا جو امونیا کے بیٹا فنکشنل گروپ ہیں وہ ہم نے بیٹا کر لیے تھے جی جی بیٹا ابھی ہم نے کیا کر لیے تھے امونیا کے جی فنکشنل گروپ آف فنکشنل گروپ گروپ آف ہائیڈروجن کاربن اینڈ نائٹروجن یہ بنتا ہے بیٹا امونیا جو ہم نے یونٹ نمبر یونٹ نمبر سکسٹین نے بھی جو ہم سیکھ کر آئے تھے کہ امونیا کی پریپریشن کیسے ہوتی ہے اب امونیا کا جو فنکشنل گروپ ہوتے بیٹا وہ کیا ہوتا ہے سنگل بانڈ اور اینڈ ایس ٹو یہ اس پر ایک لان پیر ہوتے ہیں یہ جو ہم نے لیویس کنسیپ پڑا تھا کیونکہ یہ کیا کرتا ہے ڈونیٹ کر دیتا ہے جی اب اینڈ ایس ٹو اب اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہے اس کا جو فنکشنل گروپ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس یہ کیا ہے اس کا فنکشنل گروپ یہ اس کے بیٹا کیا ہوتا ہے فنکشنل گروپ ہوتا ہے اور اس کا جنرل گروپ ہوتا ہے جنرل گروپ بیٹا اس کا ہوگا وہ کیا ہوتا ہے آر ایم ایس ٹو یہ کیا ہوتا ہے اس کا جنرل گروپ ہوتا ہے بیٹا آر ایم ایس ٹو اس کا کیا ہوگا جنرل گروپ ہوگا ہے اب آر یہاں پر کہا ہے الکائل گروپ ہے جو پیچھے پیچھے ہم سیکھ کر آئے ہیں آر بیٹا یہاں پر کہا ہے الکائل گروپ آر بیٹا یہاں پر کیا ہوتے ہیں الکائل گروپ سے ہوتے ہیں جی اب اس کی ہم اگزیمپل کرتے ہیں کہ یہ پریمری امائن سکینڈری امائن اور ترشری امائن کیسے بناتے ہیں اگر ہمارے پاس فرس کاربن پر ایک بیٹا الکائل گروپ ہوگا تو اسے کہیں گے ہم primary ہے اگر دو ہوں گے تو بیٹا secondary ہے اگر T3 ہوگے تو بیٹا سن کیا کہیں گے وہ ترشری ہے جیسی یہ ہمارے پاس ہے CH3 NH2. یہ ہمارے پاس کھا ہے Methyl Amine اس کو Methyl Amine بھی کہیں گے اور ساتھ بیٹا اس کو کہیں گے primary Amine यह کیا کلا رہے گا primary. یہ بیٹا کیا بنتا ہے Primary Amine ڈ، اسی طرح ہمارے پاس cH3 اور نشری ہے ہمارے پاس اور cH2 اس کے ساتھ ایک م awarded whom 이제 لے ہم کیا کہیں گے اللہ ہمارے پاس کہہ کہ ladder my amines ڈائیں agility n们 minded why اہل آئیے اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا یہ پریمائن کے لاتے جی کہا کراتے ہیں سکینڈری امائن کلاتا ہے سکینڈری امائن ٹھیک ہے بیٹا اس کے ہمارے پاس کیا ہو گئے دو ہمارے پاس گروپ ہو گئے جب ہمارے پاس ایک کے پر تین کاربن آ جائے گی جی CS3 C اور یہ ہمارے پاس بیٹا NH1 ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں N آئے گا اور ایک گروپ بیٹا ہمارے پاس سی ایس تری کا ادھر آئے گا اور ایک یہاں پر آئے گا اسے بیٹا ہم کہتے ہیں ترائی میتھائیل امائن اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ترشری امائن کلاتے ہیں یہ کیا کلاتا ہے ترشری امائن کلاتے ہیں تو یہ بیٹا ہمارے پاس جو فنکشنل گروپ ہے یہ ہائیڈروجن کاربن اور نائٹروجن یعنی جو ان سے مل کر کیا بنتا ہے وہ امائن بنتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں یہ امائن کلاتا ہے دیکھے بچو تو اس میں ہمارے پاس جو فنکشنل گروپ ہوتا ہے وہ ns2 اس کے بعد بیٹا اس کا جنرل گروپ ہوتا ہے rns2 ہوتا ہے rr یہاں پر ankyl گروپ ہوتا ہے اس طرح پھر ہم نے مثائل امائن یعنی جسے ہم primary امائن کہتے ہیں اسی طرح بیٹا پھر ہم نے scandry امائن یعنی ہمارے پاس امائن گروپ پر دو گروپ آ جائیں گے مثائل کے مثائل کے بھی آ سکتے ہیں مثائل کے بھی بچوں آ سکتے ہیں اسی طرح پھر ہم ترشری امائن مثائل نائٹروجن کے اپر تین گروپ آ جائیں گے اسے ہم کہہ گئے کہ یہ ترشری مثائل کے لاتے ہیں ترشری امائن بیٹا کے لاتے ہیں اچھا یہ تھے ہمارے پاس فنکشنل گروپ آف امائن کے اسی طرح فنکشنل گروپ آف ہمارے پاس آ گئے ہیں الکائل ہیلائیڈ کے کاربن ہائیڈروجن این ہیلوجن سیکنڈ لاسٹ اس کے بعد ایک اور ہے پھر یہ ٹاپک بیٹا ہمارا مکمل ہو جائے گا جی فنکشنل گروپ آف فنکشنل گروپ فنکشنل گروپ آف ہائیڈروجن سکاربن این ہیلوجن انہیں ہم کہتے ہیں الکائل ہیلائیڈز کے ہیلوجن ایٹم کے ساتھ کوئی ادھر بیٹا ہمارے پاس کیا ہوگا ایٹمز ہوگا جی اس کا بیٹا جو فنکشنل گروپ ہوتا ہے فنکشنل گروپ اس کا بیٹا فنکشنل گروپ ہمارے پاس ساتھ ہے ایچ ایکس یا ایکس ٹو کہنے اس کو جی ایکس پنکشنل گروپ ہم اس کا کہہ دیتے ہیں آر ایکس یہ ایکس ہیلوجن ایٹم اور اس کا جو جنرل گروپ ہوگا اس کا بیٹا جو جنرل گروپ ہوتا ہے وہ آر ایکس آر یہاں پر کہہ الکائل گروپ ہے اور ایکس یہاں پر کہہ ہیلوجن ایٹم ہے کلورین فنورین برومین آئیوڈین جی آر کیا ہے یہاں پر الکائل الکائل گروپ میتھین میتھین پروپین بیوٹین پینٹین اور ایکس بیٹا یہاں پر کہہ ہیلوجن ایٹم ہیلوجن ایٹم کیا ہوتے ہیں کلورین برومین آئیوڈین پرورین ایسٹرین یہ سارے کے سارے بیٹا کیا کلاتے ہیں یہاں پر ایکس ایٹم کلاتے ہیں اب یہاں پر ہم کوئی بھی ایٹم لے لیتے ہیں میتھائل لے لیتے ہیں cho3 اور یہ کہہ جائے سی ایل لے لیتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا مثائیل کلورائی. اس کی اگزمپل کیا ہوگی یہ اگزمپل اس کے لئے آر ایکسとか آر میتھائل گروپ ہے Fakehole ایٹم ہمارے پاس کیا ہے اسی ایٹم یہ کیا ہوگیا بیٹا جائےicity اس کو ہم کیا کہیں گے یہ پریمری الکال حیلائی۔سی طرح اگر ہمارے по два cho3 group آ جائیں گے تو اس کو ہم کہیں گے یہ ڈائی میتھائل کلورائیڈ ہے یعنی سکینڈری ہے سکینڈری میں ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ پریمری اب میں سکینڈری کے لینے لگا ہوں یہ سی ایش تھیری ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ سی ایل سی ایچ جی یہاں پر بیٹا کوئی بھی جو ہے نا ایٹم لگا دے سی ایچ اور ایک یہ کیا لائیں گا سی ایش تھیری یہ ہمارے پاس کیا آ جائیں گے ڈائی کلورائیڈ سی ایچ لگا دے ساتھ گروپ ایکس لگا دے اس میں اسی طرح جب ہمارے پاس تھرڈ آ جائیں گے تو اس کے پاس ہمارے پاس تھیری ایل کائل گروپ آ جائے گا جب ہمارے پاس ترشری ایل کائل ہیلائیڈ پڑیں گے تو ہمارے پاس یہ کیا بن جائیں گے تین ہمارے پاس ایل کائل گروپ آ جائیں گے جی سی ایچ یہاں پر بیٹا ایل کائل ایل کائل گروپ اور یہاں پر ہیلوجن ایٹم اس کو ہم کہیں گے یہ ترشری الکائل ہیلائیڈ کلاتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا ترشری الکائل ہیلائیڈ اس کے پاس ہمارے پاس کیا آگئے ہیں تین ایک گروپ کے اوپر کتنے ایٹمز آگئے ہیں ہمارے پاس تھیری ایٹمز آگئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ ترشری الکائل ہیلائیڈ کلاتے ہیں اب اس کے بعد اس کے بعد پیج نمبر سیونٹی من پر آئیے گا اب ہمارے پاس آگئے ہیں ڈبل این ٹریپل بانڈ اب ڈبل بانڈ کیا ہیں اور ٹریپل بانڈ کیا ہیں اس چیز کو سیکھئے گا جی ڈبل بانڈ یہاں بیٹا ہمارے پاس الکین گروپ ہوں گے الکین گروپ کیا ہوں گے ایسے مالکی ہو جس میں کاربن ہائیڈروجن میں کیا ہوں گے ڈبل بانڈ آپ کے پاس ہوں گے اس کو ہم کیا کہیں گے یہ انسیچوریٹڈ کے لاتے ہیں ایسے مالکی ہو جس میں دونوں طرح ہوتے ہیں ڈبل بانڈ بھی ہوتے ہیں اور ٹریپل بانڈ بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں جو فنکشنل گروپ دیئے گئی ہیں ڈبل اور ٹریپل بانڈ کے لیے گئے ڈبل بانڈ میں ہمارے پاس کیا ہوں گے انسیچوریٹڈ جیسے ایسین تی ایس ٹو ڈبل بانڈ کیا آگئے ایسین یہ ہمارے پاس کیا بن گی پروپین تی ایس تیری سی سی ایچ اور یہ ہمارے پاس ڈبل بانڈ ساتھ کے آگیا ہے فروفین اسی طرح ٹریپل بانڈ ٹریپل بانڈ میں ہمارے پاس بیٹا کیا ہوں گے کہ جو انسیچریٹڈ ہائیڈرو کاربن ہوں گے اس میں ہمارے پاس تھیری بانڈ ہوں گے ٹریپل ہائیڈرو کاربن بیٹا کیا ہوں گے ہمارے پاس تھیری بانڈ ہو جائیں گے اس کے اندر ہمارے پاس یہ ٹریپل بانڈ cH triple band بیٹا کیا گیا cH acetylene یہ ہمارے پاس کیا جائے گا acetylene اسی طرح propylene cH3c اور triple band cH اس کو ہم کیا کہہ دیں گے بیٹا یہ propylene بنا دے گا یہ acetylene double band میں کاربن ہائیڈوجن کے درمیان بیٹا double banding show ہوگی ٹھیک ہے اور triple band میں دو ایٹموں کے درمیان کون سی banding show ہو جائے گی triple government banding show ہو جائے گی اس کو ہم کہہ گئیں گے یہ double اور triple band کلاتے ہیں یہاں تک بیٹا ہمارے function group ہو گئے ہیں مکمل اب کچھ آگے اس میں test include ہے ابھی وہ test ہم نے پہلے بھی کی ہوئے ہیں دوبارہ سے پھر میں بتا رہا ہوں جو جو ہم نے کرنے ہیں اس میں سے ہیں ان کو نشان لگائیں ایک یہ test for unsaturation ہے یعنی جب آپ نے double اور triple band کا جو ہے نا test کرنے اس کے بعد test for ldheid alcoholic group ہے یہ یاد رکھنے ہیں next page 72 پر آئیے گا page number next 72 detection of ldheidic group ہے یہ ہمارے short question جو ہمارے long question میں شامل ہے اس کے مطابق ہمارے بتا رہا ہوں ہی میں اس کے بعد ہمارے پاس test for ketonic group ہے اور پھر page number 73 پر آئیے گا test for amylo groups ان میں ایسے ہیں جو ہمارے long question شامل ہے exercise کے اس میں یہ گروپ دیئے ہوئے ہیں کہ ان کی گروپ کی جو ہے نا identification بتائیں ان گروپ کی جو ہے نا ساتھ ساتھ testing بتائیں تو یہ اس میں بٹا کہا ہے شامل ان کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یاد رکھنا ہے یاد کرنا ان کو جو آپ یہ long question بیٹا اس میں یاد کریں گے جہاں تک بیٹا ہمارا تھا یہ chapter ابھی exercise پر آ جائیں میں ایک بار پھر ان پر نشان لگوا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جو mcqs short questions اور long question شامل ایک بار پھر جو ہے نا نشان تو آپ لوگوں نے لگائی ہوئے ہیں لیکن ایک بار اس کو review کرنے اگر کسی بچے کا کوئی skip ہوئے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دو سے تین بار ایمین نشان بھی لگوائیں ہیں آپ لوگوں نے testing بھی کی ہوئے بتائیں یاد بھی کی ہوئے آپ لوگوں نے جی mcqs page number 77 پر ہے 10 11 12 15 10 11 12 15 اس کے بعد page number 78 پر ہے 22 23 اسی طرح short question ہے page number 78 پر 4 5 6 7 8 9 10 11 یعنی 5 سے لے کر 11 تک سب ہے 4 5 6 7 8 9 10 11 اسی طرح page number 79 پر دے ہمارے long question 357 357 8 9 10 اور 12 357 8 9 10 اور 12 بیٹا یہ ہمارے اس کے کیا تھے short question تھے ٹھیک ہے یہ ہمارا یہاں تک chapter ہو گیا ending اب جو اس ویگ کا ہمارے پاس chapter اس کا ہم introduction کرتے ہیں وہ start کرتے ہیں unit number ہمارے پاس ہے 12 chapter number 12 hydrocarbon دیکھیں میں نے اس کے لئے ٹیسٹ لینا تھا لیکن پرسوام لوگوں کو ڈائیلی نہیں بتا سکا تو پوشش کیجئے گا کل کے لئے جو ہے میں جو پیچھے unit number 11 ہم نے end کیا ہے اس پچھے سے revise کرنا کل پہلے میں پہلے دس منٹ آپ لوگوں کی ٹیسٹنگ کروں گا پہلے دس منٹ لیکچر پڑھانے کے بعد اس کے بعد پھر جہاں نا بیٹا آگے والے ڈائیری کیجئے جی اب اب ہمارے پاس آگے ہیں hydrocarbons کہ hydrocarbons کیا ہوتے ہیں پہلے unit number 12 پہلے اس کے introduction کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں اس کے types کی طرف جی بیٹا hydrocarbon hydrocarbon کیا ہوتے ہیں کہ ایسے elements ایسے compound جو consist ہوتے ہیں hydrogen پر اور carbon پر ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ hydrocarbon کہناتے ہیں hydrocarbon کیا ہوتے ہیں those compound consist of hydrogen and carbon is called hydrocarbon بیٹا اس کی example methane ethane propane butane pentane heptane hexane nonane decane یہ ساری کی ساری بیٹا کیا آ جاتی ہے اس کی example میں آ جاتی ہے کہ جتنے بھی یہ hydrocarbon ہے ٹھیک ہے یہ سب کے سب کیا کلاتے ہیں hydrocarbon کلاتے ہیں unit number 12 hydrocarbon 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 کلاتے ہیں جیسے ch4 methane propane c3 butane c4 h h10 یہ ہمارے پاس کیا ہے سارے کے سارے hydrocarbon کلاتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے hydrocarbon سے start کرنے hydrocarbon ایسے compound کو کہتے ہیں جو hydrogen اور carbon پر کیا ہوتے ہیں مشتمل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا کہنایں گے بیٹا اب آگے اس کے کیا جاتی ہے types آ جاتی ہے types کو ہم کیا کہتے ہیں جی types hydrocarbon اب اس کے آگے کیا آگئی ہے types آگئی ہے types hydrocarbon hydrocarbon کی بیٹا کتنی types ہے hydrocarbon جو ہے نا ہمارے پاس دو طرح کیا آتے ہیں open chain اور یا ایلی فیٹک پاسٹ کیا ہے open chain یا پھر ہم کہتے ہیں الی فیٹک اب اس میں کیا ہوتے ہیں hydrocarbon اس میں بیٹا جو last اور first hydrocarbon ہوتے ہیں نا وہ directly جو ہے نا کسی other elements سے نہیں جھٹتے وہ open رہتے ہیں ایک اس کو ہم کہہ کہتے ہیں یہ open chain hydrocarbon جیسے مثال ہم نے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر butane normal butane کی لے لیتے ہیں n butane اب اس میں کیا ہوگا normal butane اس میں link جڑا ہوگا سامنے linkage آئے گی covalent linkage کیا سی c4 اور h کتنے آگے بیٹا 10 آگے اب اس میں ہم کیا کریں پہلے carbon کے 4 ایٹم پورے کریں 1 2 3 4 4 ایٹم پورے ہوگئے اب ہم نے اس میں hydrogen کے پورے کرنے c 3 جو سمجھائی ہوگئے last 3 اور درمیان میں بیٹا کیا آگیا c 2 یہ ڈیریکٹ جڑے ہوئے دیکھیں اس کا last atom بھی free ہے اس کا first atom بھی اور last atom دونوں کے free ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے یہ open chain یا aliphatic hydrocarbon جی اگر اسی کو آئیزو بنانا چاہتے ہیں یہاں بنا دیا اور یہ کیا آگیا اس کو ہم کیا کہہ دیا آئیزو بیوٹین اب دور سے دیکھیں یہ چیز بھی free ہے اور یہ چیز بھی ہے اچھا open chain آگے further divided open chain ہے وہ آگے further divided ہو جاتے ہے کس میں saturated اور unsaturated میں اب تھوڑا سا اس کی وضاحت کر لیتے ہے کہ saturated کیا ہوتے ہیں اور unsaturated کیا ہوتے جی یہاں سے start کر لیتے saturated اب ہم کس کی وضاحت کریں گے saturated hydrocarbon اور unsaturated hydrocarbon saturated hydrocarbon اب saturated hydrocarbon کیا ہوتے saturated hydrocarbon ایسے covalent bonding ہے hydrogen اور carbon جس میں جس کی valency 4 جو باند کے درمیان ہوتی ہے سنگل covalent باند ہوتے saturated hydrocarbon ہم ایسے باند کو کہتے جس میں hydrogen اور carbon کے درمیان سنگل باند ہوتے اس کو ہم بیٹا کہتے ہیں کہ یہ alkane کہلاتے ان کا journal اس میں کیا ہوگا number one اس میں single باند ہوگا number two اس کا journal formula cn h2l plus two ہوتا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں alkane کہلاتے number third ان کو ہم کیا کہتے ہیں alkane al kane نہیں ان کے جو last پہ نام اس میں an نہیں آتا ہے جس ہمیں فتح چلتے کہ کیا کھلاتے ہیں alkane بیٹا کھلاتے اور ان کے درمیان جو بانڈنگ ہوتی ہے carbon carbon atom وہ single bonding ہوتی ہے carbon اور یہ carbon اس کے درمیان جو بیٹا بانڈنگ ہوگی اسے ہم گئیں گے یہ single coven bonding کے لاتے اب اسی کو بیٹا ہم آگے لے کے چاہتے اس کی tetrahedron structure بن جائے یہ ہمارے پاس کیا بن گئی saturated carbon hydrocarbon کے example بن گئی اسی طرح ہم propane کی بنا لیتے propane c3 h8 بیٹا اب کیا کریں گے carbon کے 3 atom پورے اور پھر بیٹا hydrogen اسے مکمل کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بن ایسے بھی بنا سکتے دوسرا طریقہ کار اس کا بنانے کا یہ ہے کہ carbon کے ساتھ 3 hydrogen ہے یہ carbon کے ساتھ 2 ہے اور یہ آپ کیا کر سکتے ہیں 2 3 3 atom کیا لگا سکتے اس کے لگا سکتے ہو یہ بھی یہ ساری بانڈنگ کلا رہی ہے آپ لوگ کے پاس سکتے کلا دی ہے سیچوریٹڈ ہائی ڈو کار بن کلا ٹھیک ہے اب سیچوریٹڈ کے ساتھ ایک ہمارے پاس آگئی ہے ان سیچوریٹڈ ان سیچوریٹڈ ابھی ہم ان سیچوریٹڈ کی طرف چلتے ہیں کہ جو ان سیچوریٹڈ ہوتے ہیں بیٹا وہ کیا ہوتے دیکھیں جیسے ہمارے پاس سیچوریٹڈ تھے اس میں سنگل بانڈ تھا اسی طرح ہمارے پاس ان سیچوریٹڈ ہے اس میں ہمارے پاس ڈبل بانڈ ہوں گے بیٹا ان سیچوریٹڈ میں کیا ہوں گے ہمارے پاس ان سیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن یہ اس کی فرس آگئی ٹائپ الی فیٹے کی اور اس کی سیکنڈ ٹائپ سائے گی ان سیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن جی ان سیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن میں جی ہوں گے جی جی وہاں پہ سنگل بانڈ تھا اس میں بیٹا بانڈ ہوں گی اس میں اور بھی کوئی ہائیڈو کاربن نہیں ہوتے جی اور تھرڈ اس کو ہم جو نام دیتے ہیں وہ الکین کا دیتے ہیں الکین لوگ ہائیڈو کاربن ہوتے ہیں جی فور تھ ان کے اندر جو بانڈنگ ہوتی ہے بیٹا وہ ڈبل بانڈ ہوتی ہے یہ ایسے کاربن شو کرتے ہے یہ کاربن کو ایسے شو کریں گے یہ ڈبل بانڈ بیٹا CH2 اسی طرح پروپین پروپین CH3 بیٹا CH ڈبل بانڈ کیا ہوگیا CH2 یہ کیا ہوگیا اس کی پروپین ہوگیا یہ ہمارے پاس کیا ہے N سیچولیٹر اچھا N سیچولیٹر دو طرح سے ہے ایک ڈبل بانڈ کے ساتھ اور ایک بیٹا ہمارے پاس ٹریپل کوڑڈ بانڈ کے ساتھ ابھی ہم نے یہ ڈبل بانڈ کے ساتھ کیجئے یہ ہم ایڈنگ دیتے ہیں ڈبل بانڈ یہ ڈبل بانڈ کے ساتھ ہی ابھی ہم پڑیں گے اس کی سیکن ٹائپ اس کو ہم ایک نام دیں یہ کیا ہوگیا ٹریپل بانڈ ٹریپل بانڈ اب یہ بھی انسیچوریٹڈ ہے جو انسیچوریٹڈ ہے اس کی دو طرح کی ٹائپس آتی ہے ایک بیٹر ڈبل بانڈ میں اور دوسری بیٹر اس میں کس میں آ جاتی ہے ٹریپل بانڈ میں آ جاتی ہے ٹریپل بانڈ 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 کی شوہ ہائیں گے جی اس کو ہم شوہ کرتے ہیں ٹریپل بانڈ سے اس طرح جنرل فارمولا cn h2n ہوگی اس کی بیٹر ریموو ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کو بیٹر ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں alkyne 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 اور اس میں بیٹر جو بانڈ ہوتی ہے وہ ٹریپل بانڈ شوہ ہوتی ہے یہ سمریز کے طور پر لکھتے ہیں کہ جن کو سان بتانا کی چیز ہوتی ہے جیسے ایس بیٹر ایسا ٹائی لین اس سی ایچ ٹریپل بانڈ سی ایچ یہ بیٹر کیا کہلاتی ہے اس ایسی طرح پروپائیلین بتانی ہے اس میں سی ایس تھی سی پھر ٹریپل بانڈ کیا جائے گا ہمارے پاس ایچ آ آگئی ہیں یہ اس میں کیا آگئی اس کی unsaturated ہائیڑو کاربن کی ابھی ہائیڑو کاربن کی جو دوسری ٹائپ سے وہ ہے یا سائیکل کمپاؤن جیسے پیچھے ہم نے پڑھ کر آئے نا آرگین کمپاؤن میں کلو سائیکل کمپاؤن اسی طرح اس کی جو ٹائپ ہے وہ کون سی ہے بیٹا کلو چین ایک ہم نے اوپن چین سیکھی ہے دوسری ہم نے کلو چین یا پھر کیا کہیں گے ہم سائیکل سائیکل ہائیڑو کاربن دو طرح کی ہوگے اب کلو چین میں کیا ہوگا اس میں آپ لوگ کے پاس جو لاز اور فرس ایٹم واپس ملنگ کی آپ جو جو ہوگے ہوگے جیسے سائیکل و بیو تیل جیسے کیا ہوں گے سائیکل و بیو تیل سی ایس سی چین ملنگ ایس چین ایس چین یہ کیا کہیں جو بیو تیل اس میں کلو ایس کلو کمبائن لنگ کی سی جو ہوگے ہوگے اوپن چین زین ہوگیا سائیکلو بیو تیل ہوگیا بینزین ہوگیا یہ آپ کے پاس کیا ہے رنگ کی فارم میں آیا ایک یہ طریقہ تھا کہ سکس باند پورے کر درمیان میں اوکسیجن اوڈ ڈال دے زیرو ڈال دے بڑھا کر کر اور دوسرا ایک یہ طریقہ سمجھا تھا میں نے بینزین کا بنانے کا آلٹرنیٹ بانڈنگ کرنے فرس پہ لگا کے سیکنڈ چھوڑ دیں تھرڈ پہ لگا کے فور چھوڑ دیں اور سکس چھوڑ دیں بیٹا یہ بھی بینزین ہے اور یہ بھی دونوں کے بینزین دونوں طریقے جو آسان لگتا بیٹا اس میں کیا کرتے ہیں شامل کرتے ہیں یہ بینزین رنگ کے لاتے بیٹا اس کے اندر یہ دونوں چیز کے اندر جوا جاتی ہیں تو یہ یہاں تک بیٹا ہمارا تھا کہ اس میں ہم نے جو ہائیڈرو کاربن ہے اس کی ریفائن ہائیڈرو کاربن کے بعد پھر بیٹا ہم نے اس کے ساتھ جو اس کی کلاسیفکیشن آئی ہے اوپن چین ہائیڈرو کاربن کیا ہوتے ادھر ایٹم کیا ہوتے ان ساتھ ہم نے کی ہیں کل کے لئے جو آپ لوگوں کس میں ڈائیڈی ہے نا وہ آپ لوگوں نے پیج نمبر ایٹی ون سے لے پیج نمبر ایٹی تک مکمل جو میں نے سمجھایا اس کو بہت اچھے سی ریوائز لی بار بار سمجھاتا ہوں کہ جو ڈائیر ملتی اس کو سنسیر ہو کر نا اون اس کو اچھے سے یاد کر لیا کر کہ یہ جو پڑھنے کی ڈیوٹی آپ لوگوں کا فرض ہے اور یہ ڈیوٹی آپ لوگوں کو بے شک ہم دیکھ پیرنس کی طرف سے پیچر کی طرف جو ڈیوٹی آپ لوگوں کو زیمے لگائی ہے آئے کہ آپ اس کو پوری کر رہے ہیں امانداری سے نہیں کر رہے ہیں اور اگر پوری کر رہے ہیں تو آج کی ڈیوٹی آر کریں کل کی ڈیوٹی آر کریں گے ایسے پھر پرابلم کری ہوتی جائے گی تو ڈیوٹی اس کو اچھے سے بیٹا کر لیا کرے نمبر ایٹی ون سے لے کر ایٹی تک تمام بچے اس کو اچھے س ریوائز کر آئیں گے کلاس میں آپ لوگ سے سنوں گے جی ابھی کسی کا کوئی 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 کر لیتے ہیں اس کو چلے مٹ ایسے لگا جیتا ہوں میں آپ لوگ بھی ایلی زین انس انس ندیم ماؤز حمد کی ریان شامیر تابش اور تہازیہ تین بچے ابھی ایک بچہ اور تھا پتہ نہیں کہا لائی ہوں گے بٹین اس کا ٹائم ہوتا لے کل گیا اس کے بچے سے ریوائز کرنے ہم لوگ بھی ڈائری کریں انشاءاللہ پھر اس پر ڈسکس کریں گے پھر آگے جو این آمد پڑھیں بٹین اپنا چیل اللہ حافظ اسلام لیکن موسیقی